پیارے مریدین و متکفین اور دنیا پھر کے ناظرین اور حاضرین الحمدللہ آج ہمارا اتقاف کا نومہ دین ہے رمضان المبارک دوہزار بیس کی بایئے کہ انتیسویں تاریخ ہے انتیسویں رات ہے اور یہ رات جو اتاق رات ہے اور یہ بھی لیلت و قدر ہو سکتی ہے اس لئے جو دعا بھی کریں اور اس رات کے اندر بڑھ چڑھ کی بات کریں کہ کوئی یہ رات آخری بھی ہو سکتی اس کے بعد ہو سکتا اگلی رات نہ ملے کیونکہ چاند نظر آ جائے اس لئے اس رات میں پھو بڑھ چڑھ کے اپنے پورے رمضان کے حوالے سے زندگی پر کی جو ہے جو کچھ خدا سے مانگنا ہے توبہ کرنی ہے یہ کرنے کا بہترین موقع ہے عشاء کے نماز سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں اور عشاء کے اجتماعی معاملات میں سے پہلا عمل ہے یہ فضائل عمال یہ فضائل صدقات کی تعلیم تو فضائل عمال میں سے تعلیم ہم شروع کرتے ہیں حضر عبادت بن سامت رضی اللہ اتا انہوں کے حدیث کے حوالے سے حضر شاہ الرحیم محمد زکریہ رحمت اللہ نے بڑا خوبصور مضمون ذکر کیا ہے اور اس میں جو ہے لیلت القدر کی علامتیں بیان کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ یہی علامات نشانیاں ہوں تو پتہ چلتا کہ یہ لیلت القدر ہے تو فضائل رمضان میں سے شب قدر کی حوالے سے حضر عبادت بن سامت رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد فرمایا کہ رمضان کے آخیر عشرے کی تاق راتوں میں ہے پوچھا ہوگا کہ کب ہوتی تاق راتوں میں آخیر عشرے کی اکیس تیئس پچیس ستائیس انتیس یا رمضان کی آخری رات میں جو شاہد ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یہ فرمایا اس رات کی منجملہ اور علامتوں میں یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے ایک علامت صاف شفاف نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈی بلکہ موتدل ہوتی ہے گوہ ہے کہ اس میں انوار کی کسرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیعاتین کو نہیں مارے جاتے ہیں یعنی اس رات میں اس صبح تک آسمان کے ستارے شیعاتین کو نہیں مارے جاتے نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتہ بغیر شعا کے طلوع ہوتا ہے صبح کو جب شعا کے طلوع ہوگا تو بغیر شعا کے طلوع ہوتا ہے ایسا بلکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے بلکل ہے یہ کھتھال جو ہے وہ کھتھال کی طرح جو ہے سنہرہ جیسا کہ چوزوی رات کا چاند اللہ جللہ شانہو نے اس دن کے آفتہب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتہب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے یعنی خاص اس دن جو شیطان اس کے ساتھ نہیں اٹھتا ورنہ باقی دنوں میں شیطان اس طلوع کے وقت ساتھ ساتھ اٹھتا ہے یہی وجہ کہ اس طلوع کے وقت میں نماز پڑھنے کی ممانت ہے کیونکہ شیطان اسے اٹھتا ہے اب آپ نماز پڑھیں گے تو شیطان گوئے کہ یہ شو کرتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے اور اللہ کو یہ اتنی سا اتنا سا تشبو بھی ہے مشابط بھی گوارہ نہیں ہے فائدہ اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایات میں گزر چکا ہے آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی گئی ہیں جن کا مطلب صاف ہے کسی توزی کا محتاج نہیں ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شوا کے نکلتا ہے یہ علامت بہت سی روایات حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابدی یعنی ضروری نہیں ہیں عبدتب نے ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی ستائیس شب کو سمندر کا پانی چکا تو بالکل میٹھا تھا یعنی گوئے کہ ستائیس کی رات میں انہوں نے لحظہ قدر کو پایا ایوب بن خالد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے انہانے کی ضرورت ہو گئی میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا بالکل میٹھا تھا اور یہ تیس شب کا قصہ ہے یعنی تیس کی رات ٹوئنٹی تری گوئے کہ تیس کی رات تھی مشایخ نے رکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے ہر چیز سجدہ کرتی ہے حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر ایسی چیزوں کا تعلق عمر کشفیہ کے حصے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ درختوں کا چھک جانا یہ سجدہ میں گر جانا تو ہر چیز بلکہ سجدہ میں گرتی ہے یہ عمر کشفیہ میں سے اللہ نے جس کو باطن کی آنکھ اتا کر رکھی وہ ایسا نظارہ دیکھتا ہے ہاں بس اوقات عام کسی آدمی پر بھی یہ شو ہو جائے تو ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر عام آدمی کو وہ درخت کھڑے ہی نظر آئیں گے لیکن کشف کی نگاہ رکھنے والوں کو وہ سجدہ کے اندر کی حالت میں دکھائی دیتے ہیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے لے کے آخر تک یعنی اللہم اینک افوون تحبو الافو فافو انی یہ دعا مانگو فرمایا کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس معاف فرما دے مجھے بھی مجھے بھی جو معاف کر دے تو گئے کہ اللہم اینک افوون تحبو الافو فافو انی اس دعا کو احتمام کریں حضرت شیخ لکھتے ہیں فائدہ نیایت جاہ میں دعا ہے کہ حق تعالی شانو اپنے رتف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے یعنی یہ لیلو قدر میں دعاوں میں مشغول رہیں ابن رجب رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا بھی افضل ہے وہ کہتے ہیں باقی عبادات بھی کرو مثلا تلاوت ہے نماز ہے دعا ہے مراقبہ ہے وغیرہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ حدیث میں نماز ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیح ذکر کی گئی ہے تو گوہ ہے کہ بتلا دیا کہ لیلو قدر اگر پالیں تو یہ دعا تو ضرور پڑھیں اللہمہ انکا افوون تحب الافوہ فافو انی یہ دعا کریں کب ایک تصویح ایک سو دفع یہ دعا جو ہے اس کا ورد کر لیں اس کے علاوہ دیگر جو ہے تلاوت ہے اذکار ہے نوافل ہے اس کے احتمام کریں تو اس کی جو پوری برکات آپ کو حاصل ہوگی اور علامتیں بتا دی گئی ہیں آسانی کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لیلو قدر تھی یا لیلو قدر نہیں ہے اس اندازے سے بھی انسان کی دل کو تقویت امین یا ارحم الراحمین اب دعا کر لیجئے عشاء کی نماز کی ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی لآخرتی حسنا وقینا عذاب النار سبحان اللہ وابی حمدی حیادت خلقی وردعا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاوں سے درگذر فرما یا اللہ یا اللہ آج جہ آج جہ وہ اعتقاف کا نوہ دین ہے یا اللہ انتیس کی رات ہے یا اللہ یہ لیل و قدر بھی ہو سکتی ہے یا اللہ ہمیں لیل و قدر کیا نوارہ سے منور فرما یا اللہ یا اللہ عشاء کی نماز پڑی ہے یا اللہ عشاء کی نماز کو قبول و منذور فرما یا اللہ ہماری عبادتیں ہماری تراویاں ہماری تلاوتیں یا اللہ ہمارے روزیں یا اللہ اس رمضان مبارک میں جو ہم نے رکھے ہیں اس کو قبول و منذور فرما کمی کو تائی اور لغزش کو معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سم العلیم و تبالینا انکا انتا تباب الرحیم و صلی اللہ تعالی و خیلی خلقی محمد و آل و اصحابی اجماعین برحمت کا جاہم ناظرین و حاضرین اور دنیا پر کے مریدین و مطقفین اب ہماری عشاء کے بعد کا اگلا اجتماعی عمل ہے سونے کی سنتوں کا مذاکرہ ان سنتوں کو اذبر کر لیں اور احتمام کے ساتھ جو ہے اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو سونے کی سنتوں کا مذاکرہ تو سنت نمبر ایک گھر کے دروازے بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھ کر بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں بخاری یعنی بخاری شیف کے حوالے سے حتیٰ کہ اگر پانے کی بالٹی ہو تو اس کے عرض پر بھی کوئی لکڑی بسم اللہ پڑھ کر رکھ دیں بخاری یعنی اس کے عرض پر یوں لکڑی رکھ دیں اس کے اوپر پانی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی خاص حفاظت رہتی ہے سنت نمبر دو جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھاپ دیں سعی بخاری یعنی سعی بخاری کا مطلب یہ سعی بخاری کا حوالہ نمبر تین آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہو تو اس کو بھجا دیں سعی بخاری ظاہر ہے کہ آپ جو اچھی در آج کل تو چولے گیس کے چولے ہیں اس کے اچھی در اس کا پائلٹ دیکھ لیں کہ جلتی ہی تو رہے گی نہیں یا بس اوقات اس کو بند کرتے ہیں الٹی دروں گھما دیتے ہیں لیکن وہ آگ معمولی جلتی رہتی ہے گیس کھولی رہ جاتی ہے یہ ساری چیزیں اس میں شاب نے اس کا احتمام کریں سنت نمبر چار جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بھجا دیں بخاری گویا کہ اگر کوئی لاؤ جلی ہوئی ہے شمہ جلی ہوئی ہے کینڈل جلائی ہوئی ہے تو خطرہ آگ لگ سکتی ہے ایسی سب چیزیں بھجا کر سونا چاہیے سنت نمبر پانچ بیوی بچوں کو نصیت آمیز کہانیاں اور خوش طبی کی باتیں کریں گویا کہ اس وقت میں بچوں کو کہانیاں سنانا آپ جانتے ہیں ہماری پرانی بڑی بڑیاں جو ہے کہانیاں بچوں کو سناتی تھی تو گویا کہ یہ سنت ہے شمائل ترمیزی کی حوالے سے سنت نقل کی ہے کہ بچوں کو رات کو کہانیاں سنائے کرو کہانیاں خوش طبی کی باتیں کرو خوش طبی کی باتیں کر کے اب اس کے بات کو چلو بھی سو جاؤ تو یہ ہے تو فرمایا کہ سنت نمبر پانچ بیوی بچوں کو نصیت آمیز کہانیاں اور خوش طبی کی باتیں کریں شمائل ترمیزی یعنی شمائل ترمیزی کی حوالے سے یہ سنت جو حضرت نے نقل کی ہے سنت نمبر چھے جب بچے تقریبا نو دس سال کی عمر کی ہو جائیں تو بہن بھائی کے بسرے بھی الگ الگ کر دیں مشکاہ شریف کہہ کہ وہ الگ الگ کر دیں یہ ابھی کٹھے نہ سویں سنت نمبر ساتھ سوروں میں دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کے بھی تین سلائیاں دونوں آنکھوں میں سرمہ ڈالیں پہلے تین مرتبہ دائیں آنکھ میں اور پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں اس طریقے سے یہ سرمہ لگائیں گویا کہ یہ مشکاہ شریف کی حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے تو گویا کہ یہ سرمہ لگانے کا احتمام کریں اور آج کے لئے سرمہ لگانے کا احتمام نہیں ہے لوگ کہتے تھے یہ ڈاکٹرز منہ کرتے ہیں لیڈ پوائزن ہو جاتا ہے نہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو گد یہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں بھئی اب یہ ٹی وی اور جو کیمرے کی سکرین اور اسی طریقے سے یہ ویڈیو گیموں کی سکرینوں سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی جو بچے صبح شام دیکھتے ہیں سرمے سے خراب ہو رہی ہیں نہیں نبی کی سنت کا احتمام کریں خود بھی لگائے کریں سرمہ اور بچوں کو بھی سرمہ لگائیں سنت امرار بستر بشا ہوا ہو یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں تاہمت کے ایک کنارہ ہی سے جھاڑ لیں بھلے مشکا شریف تو گویا کہ وہ بستر کو جھاڑیں اور جھاڑ پوچھ کر کے اب لیٹیں اور یہی سنت ہے سنت نمبر نو سونے کے لئے پہلے مسوا کر لیں مشکا شریف سونے کے لئے برش کر لیں مسوا کر لیں موہ کو اچھی طرح صاف کر کے سویں سنت نمبر دس سونے کے قبل دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر پھونک ماریں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قول عوض برب الفلق اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قول عوض برب ناس پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو سر سے پاؤں تک جہاں تک وہ پہنچے پھیر لیں سر سے پاؤں تک پھیر لیں پھر سامنے سر سے شروع کر کے پیرو تک اس کے بعد کمر کی طرف کو پھیر لیں اس طرح تین بار کریں ترمزی شریف ترمزی شریف کے حوالے سے سی طریقے سے پورے بدن پہ ہاتھ پھیل لیں سنت امر گیارہ خود بستر بچھانا یعنی خود بستر بچھانا بھی سنت ہے دوسرے کے بعد نہ لیں خود بچھائیں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ سنت سنت امر بارہ تکیہ لگانا یعنی خود اپنا تکیہ خود سرحانہ اپنا سیٹ کریں لگائیں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ بھی سنت سنت امر تیرہ چمڑے اور کھال کو بستر بنا کر ان پر سونا چمڑے اور کھال کا بستر بنا کر سوئیں تو فرمائے کہ یہ بھی سنت ہے سنت امر چودہ چٹائی پر سونا سنت امر پدرہ بوریے پر سونا سنت امر سولہ کپڑے کے فرش پر سونا سنت امر سترہ زمین پر سونا سنت امر اٹھارہ تخت پر سونا سنت امر انیس چار پئی پر سونا نشروتیب وغیرہ یہ نشروتیب کے حوالے سے ساری سنتیں ہیں تو کسی بھی نویت کے ساتھ آپ سوئیں تو فرمایا کہ یہ سنت ہے ہر جگہ اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا چار پائی پہ سو رہا ہے سنت کی نیا سے ثواب ملے گا اور آج کل تو گھروں کے اندر ڈبل بیڈ ہیں سنگل بیڈ ہیں تو یہ بیڈ ہیں وہ بیڈ بھی چار پائی کے حکم میں ہیں اس تخت کے حکم میں اس کے اوپر سنت سمجھ کے آپ سوئیں تو آپ کو جو سنت کا ثواب ملے گا سنت نمبر بیس دانی کروٹ پر قبلہ روح ہو کر سونا بخاری مسلم دانی کروٹ پر سونا قبلہ روح ہو کر سنت نمبر اکیس دانے ہاتھ کے اوپر دانے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سونا یہ دانے ہاتھ پر یہ سر رکھ کر سونا پر میں یہ صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کے یہ بھی سنت سنت نمبر بیس لیٹ کر یہ دعا پڑھنا بخاری کے حوالے سے بسمی کا ربی وضات جنبی و بکا عرفہو ان امسکت نفسی فراہمہا و ان ارسلتہا یہ دعا یا یہ بڑی دعا یاد رہا تو یہ دعا پڑھیں مشکا شریف یہ دعا پڑھ کے سو جائے سنت نمبر تیس تین بار یہ استغفار پڑھیں تربزی شریف کے حوالے سے یہ سنت ہے تین بار بھی استغفار کریں سنت نمبر چوبیس قرآن مجید میں سے کوئی ایک سنت پڑھیں جو یاد ہو تربزی شریف قلو اللہ یاد ہے وہ پڑھ لی فراہک اور ناس یاد ہے وہ پڑھ لی کوئی ایک سنت پڑھ لیں یا سو انہا تینہا یاد ہے وہ پڑھ لیا سنت نمبر پچیس طہارت کے ساتھ سویں اتر غیب کے حوالے سے سنت نقل کی ہے پہلے سے وضو ہو تو کافی ہے وانا وضو کر لیں یہ بھی نہ ہو سکے تو سونے کی نیت سے تیمم ہی کر لیں اگر وضو بھی نہ کرنا ہو تو تیمم ہی کر لیں وہیں جو گدے کو پر یہ ہاتھ مار کے وہ اپنے جو تیمم کر لیں تو وہ بھی اس کا بھی طریقہ ہے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سنت نمبر چوبیس تیتیس مرد پہ سبحان اللہ تیتیس مرد پہ رحمد اللہ چونتیس مرد پہ اللہ وکم پڑھیں اور ایک مرد پہ کلمہ تیبہ پڑھ کر سو جائیں مشکال شریف سنت نمبر ستائیس تاجد کے لئے مسلح سرانے رکھ کر سونا نسائی شریف تاجد کے نیت سے اپنے سرانے مسلح جو ہے جانبہ لپیٹ کر رکھیں سنت کا تو احتمام کریں بھرے تاجد بھی نہ اٹھ پائیں لیکن جیسے احتمام کی وجہ سے اس سنت کا تو سواب مل جائے گا سنت نمبر اٹھائیس سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فقر و فاقر کی نوبت نہیں آتی الترغیب سورہ واقعہ جو ہے اس کو اگر اطلافت کر لیں بہت اچھا ہے سنت نمبر انیس اور بہت سے اورات حدیث میں آئے ہیں جس کو جو اچھا لگے یا کسی کا معمول جو وہ ہو تو اس کو پڑھ لیا جائے سنت نمبر تیس سمجھدار بچوں سے پوری احتیاط ہو سکے تب میہ بیوی ایک بستر پر سونا یعنی میہ بیوی کا ایک بستر پر تب سویں کہ جب سمجھدار بچوں سے پوری احتیاط ہو تو گیا کہ ایک بستر ورنہ جو ہے اگر سمجھدار بچے موجود ہیں احتیاط ممکن نہیں ہے تو پھر ایک بستر پر سونے سے جو احتراز کریں بشکات شریف کے حوالے سے انت ہے سنت نمبر ایکیس تاجد کے نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا تاجد کے نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سوئیں تو یہ نسائی شریف کے حوالے سے سنت ہے تو اسے نیت کرنے پر آپ کو سواب مل جائے گا بھلے کل کو تاجد میں آنکھ نہیں کھلی سنت نمبر تیس وضو کا پانی اور مسواق پہلے سے تیار رکھنا صحیح مسلم تو یہ پہلے سے تیار رکھنا سنت نمبر تیس جس وقت رات کو آنکھ کھل جائے صبح صادق ہونے سے پہلے تاجد کے نماز پڑھنا مشکات شریف کے حوالے سے سنت ہے فائدہ تاجد کی کمز میں دو رکعت زیادہ زیادہ بارہ رکعت ہوتی ہیں یہ تو سنت ہے باقی نوافل جس قدر چاہے آپ پڑھیں کوئی ذکرِ الہی کریں تلاوت کریں اگر چاہیں تو تاجد پڑھ کر پھر سو جائیں درست ہے مگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں یہ جو ہے تقریبا جو تیتی سنتیں آج سونے کے آپ کے سامنے بیان ہوئیں ان سنتوں کا اذبر کر لیں اور ان سنتوں پر احتمام کریں اور زیادہ زیادہ اپنی زندگی کے دری سنتوں کو پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین و حاضرین اب عشاء کی نماز کے بعد کا چوتھا اجتماعی عمل ہمارا چہل ربانہ کی تلاوت ہے اور یہ زہر قرآن کریم کی دعائیں ہیں آپ حضرات جو ہے صدق دل سے ہاتھ اٹھا کر آمین آمین بھی کہتے رہیں اور میں جو ہے ان اسیغوں کی تلاوت کرتا رہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم اے پروردگارہ ہمارے قبول کر ہم سے بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزک کے عذاب سے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امت مسلمت لک وعلینا مناسکنا وطبعالینا انکا انت التواب الرحیم اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرم بردار اپنی اور بتلا ہم کو قید حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر پیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزک کے عذاب سے ربنا افریق علینا صبروں وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی ان اللہ لا یخلف المیاد اے رب ہمارے تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چکیں ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی اللہ من قبلنا اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگرے لوگوں پر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا عل قوم الكافرین اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں اور در گزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا رب ہے مدد کر ہماری کافروں پر ربنا لا تذی قلوبنا بعد حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوہاب انکا انت الوہاب اے رب ہمارے نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور انائت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت اور تو ہی ہے سب کچھ دینے والا ربنا ما خلقتہ عذا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار اے رب ہمارے تو نے یہ عبس نہیں بنایا تو پاک ہے سب عیبوں سے سو ہم کو بچا دوزک کے عذاب سے ربنا آمننا بما انزلتا وطبعنا الرسول فقتبنا ما شاہدین اے رب ہمارے ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سو تو لکھ دے ہم کو ماننے والوں میں ربنا فقفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سی آتینا وطبعنا مال ابرار اے رب ہمارے اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ربنا فلنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت قدم رکھا ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر ربنا انکا من تدخل لنا رفقت اخذیتا وما لطالمین من انصار اے رب ہمارے جس کو تُو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوہ کر دیا اور نہیں کوئی گناہگار کا مددگار ربنا اننا سمینا منادیاں ینادی للایمانیاں آمنو بربکم فآمننا اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے آئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ ربنا وَآتِنَا مَا وَعَتْتَنَا لَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے اور رسوہ نہ کر ہم کو قیامت کے دین بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سولک ہم کو ماننے والوں میں اے رب ہمارے اتار ہم پر خان آسمان سے کہ وہ دن عید ہمارے ہو پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے اور ہمیں رزق دے اور تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے ربنا لا تجالنا ما القوم ظالمین اے رب ہمارے مت کر ہم کو گناہگار لوگوں کے ساتھ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین وانت خیر الفاتحین اے رب ہمارے فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ربنا افریغالینا صبروں وتوفنا مسلمین اے رب ہمارے دھانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہمیں مار مسلمان اے ربنا لا تجالنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمت کے من القوم الكافرین اے رب ہمارے نہ عزمہ ہم پر زور اس ظالم قوم کا اور چھڑا دے ہم کو اپنی مہربانی فرما کر ان کافر لوگوں سے ربنا اِنَّكَ تَعْلُوا مَا نُخْفِي اے ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے رب ہمارے قبول کر میری دُعَا اے ربنا اَغْفِرْ لِه وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے رب ہمارے بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہوئے حساب ربنا آتِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَتَو وَحَيِّ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدَا اے رب ہمارے دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے لئے ہمارے کام کی درستی ربنا اللہ زِعَاتَا کُلَّ شَئِنْ خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَا رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر رہ سجائی ربنا آمننا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اے رب ہمارے ہم یقین لائے سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر اور تُو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے ربنا صرف اَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم اِنَّ عَذَابَهَ كَانَ غَرَامًا اِنَّا سَعَتْ مُسْتَقَرَّمْ وَمُقَامًا اے رب ہمارے ہٹا ہم سے دوزک کا عذاب اس کا عذاب چمٹنے والا ہے وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی ربنا لغفورن شکور ربنا لغفورن شکور ربنا لغفورن شکور ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے ربنا لغفورن شکور ربنا لغفورن شکور ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے ربنا حبلنا مِنْ اَزْوَاجِنا وَذُرِّيَاتِنا قُرَّتَ عَيُن وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اے رب ہمارے دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا ربنا عالی کا توکلنا وعلی کا انبنا وعلی کا المصیر اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرح رجوع ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا ربنا وسیدہ کل شیر رحمت و علم فقف اللذین تابو وطابو سبیلک وقیهم تعذاب الجہیم اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئے تیری بخشش ہر چیز سمائی ہوئے تیری بخشش اور خبر میں خبر میں سو معاف کر اہم جو طوبہ کریں اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئے تیری بخشش اور خبر میں سو معاف کر اس کو جو طوبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بچاوں ان کو آگ کے عذاب سے ربنا اتمیم لنا نورنا وَفِ لَنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اے رب ہمارے پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے ربنا وعدخلہم جنات عدن اللہ تیو عادتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وزریاتہم انکا انت العزیز الحکیم وقیم سییات ومن تقی سییات یوم ایزن فقد رحمتہ وذالکہو الفوز العزیم اے رب ہمارے اور داخل کر اس کو اور داخل کر ان کو صدا بسنے کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تُو نے ان سے اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عورتوں میں اور اولاد میں بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا اور بچا ان کو برائیوں سے اور جس کو تُو بچائے برائیوں سے اس دن اس پر مہربانی کی تُو نے اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد پائی ربنا اغفر لنا والاخوان اللذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اے رب ہمارے بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا اے رب ہمارے تو ہی نرمی اور مہربان تو ہی نرمی والا مہربان ربنا لا تجالنا فی تنطل للذین کفرو وغف لنا ربنا انکا انتا العزیز الحکیم اے رب ہمارے مت جانچ ہم پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر اے رب ہمارے تو ہی زبردست حکمت والا آمین یا رب العالمین ناظرین و حاضرین یہاں تک جو ہے وہ چہل ربانہ کی تلاوت مکمل ہوئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے رتف و کرم سے ہمیں جو ہے یہ اس کے پورے انوارات اور دعاوں کے سمرات ہمیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اجتماعی عامال عشاء کے بعد کے مکمل ہوئے اب انفرادی عامال اب آپ اس میں مشغول ہو جائیے سب سے پہلے صورت ملک کی تلاوت کیجئے اور صورت ملک کی تلاوت کے بعد جہاں ایک عمل ہے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جائے وہ اس میں آپ مشغول ہو جائیے وہ عمل کر کے سوئیے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا اس عمل کا طریقہ آپ سمجھ لیں سونے سے پہلے آپ کی بلا رخو بیٹھ جائیں کی بلا رخ بیٹھ کے آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی حضور دعا کریں کہ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کا دیدار کرا دے جمال و کمال کا دیدار کرا دے اور یہ خوب صدق دل سے دعا کرنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ السلام علیہ وسلم دائیں طرف لگانی ہے گویا کہ سیدھی طرف پھر الٹی طرف پھر یہ قلب پر گویا کہ یہ یہ صح ظربی کہتے ہیں اس کو اس انداز سے آپ نے یہ ضرب لگانی ہے السلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ دائیں طرف السلام علیہ نبی اللہ بائیں طرف السلام علیہ حبیب دل پر تو اس طریقے سے جیسے میں ابھی کروں گا السلام علیہ وآلہ رسول اللہ السلام علیہ وآلہ نبی اللہ السلام علیہ وآلہ حبیب اللہ یہ آپ نے گیارہ مرتبہ ضربیں گیارہ لگانے کے بعد اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ یہ دروشی پڑھنا ہے یہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ آپ نے صورت نصر پڑھنی ہے ازا جا نصر اللہ اکیس مرتبہ پڑھنی ہے پھر آپ نے قبل رخ لیڑ جانا ہے اور سیدھی ہتیلی پہ ایک مرتبہ السلام علیہ رسول اللہ کہہ کے پھونک رہا ہے اور اپنے سر کے نیچے رکھ کے سیدھی ہتیلی رکھ کے سو جانا ہے شاید چند دفعہ آپ یہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا بداری میں نصیب ہو جائے گا یا خواب میں نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی یہ عمل جو ہے زیارت رسول اللہ علیہ وسلم کا کر کے آپ سو جائیے کوئی کہ یہ آپ کے انفرادی حمال کا آخری حمال ہے اللہ تبارک و تعالی برکاہ سے مالہ مال فرمائے آمین یارب العالمین